اسلام علیکم گائز آج ہم بنائیں گے سٹی سٹائل توا چکن جو بہت مزے کا ریڈی ہوگا اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لینا کیومن زیرہ ڈرائی ریڈ چیلی اور اس دو چینوں چیزوں کو روست کر لیں اس کے بعد انیان سٹماٹر لسل اور میرچے ان سب کا پیس بنا لیں پیس بنا کے چکن پر میرینیٹ کریں اس کو آپ نے ایک گھنڈے کے لیے میرینیٹ رکھنا ہے یا دو گھنڈے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں جتنی دیر میرینیٹ ہوگا اتنی دے جو چکن ہیں وہ جوسی بنے گی ون تی سپون سال بھی دالیں اسی میں اب لیں یوگر یوگر میں دالیں کیومن پاودر وائٹ پیپر اور بلیک پیپر اور لسن ادھرک کا پاودر یہ دال کے اور اس میں چارٹ مسائلہ بھی ایڈ کرنا ہے میں یہاں پہ دالنا بھول گی تھی اس کے بعد لیمن جوس ایڈ کریں اور ان تینوں ساری چیزوں کو مکس کرنے مکس کرنے کے بعد اس کو رکھتے ہیں پھر ہم نے لینا ہے یہاں پہ پین پین میں آپ میں دالنا ہے آئل آئل میں دالنا ہے چکن جو ہمارے دین گ اس کے بعد ہم نے یہ چکن ایڈ کیا تھا اس پونکے پہ چکن کا سارا پانی جو ہے وہ سکھا لیں کیونکہ اب ہماری چکن جو ہے وہ گل گئی ہے اور گلنے کے بعد آپ نے اس کا پانی جو ہے اور اس کا جو مسائلہ اس کے ساتھ ہی سکھا لینا اور اس کو اچھی طرح سٹریم کرنا آپ نے چمچے سے نہیں ہیلانا اس کو اس طرح سکھا لینا اس کو اس طرح سکھا لینا اس کے پاس یوگرٹ ایڈ کر کے آپ چاہیں تو اس کو سکھا بھی سکتے ہیں یا اس کا گریوی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں میں اس کو اچھی طرح سے پکا رہی ہوں تاکہ اس کا مسالہ جلے اور اس کے ساتھ ہی لگتے ہیں اور یہ مسالہ جو ریڈی ہو گیا میں تیسے دفعہ یہاں پر یوگرٹ دال رہی ہوں اور یوگرٹ دالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے جب آپ کی جگن کے اوپر آئل آجائے تو لو فلیم کر کے اس کو آپ سکھا بھی سکتے ہیں یا اسی گریوی کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں یہی گریوی رکھ رہی ہوں لیمن اور گرین چلیز اور دنیا کے ساتھ اس کو چی طرح گارنش کر لیں اور مزے کے نان کے ساتھ اسے کھائیں یہ بہت مزے کا ریڈی ہوتا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویسے بھی ہم گھر میں سانو مغیرہ بناتے رہتے ہیں تو کیوں نہیں اس طرح سے ٹرائے کر لیں اور بہت ایزی ہے یہ بنانا اور یہ بہت مزے کا بند ہے آپ چاہے ہیں اگر آپ زیادہ سپائس پسند کرتے ہیں تو اس میں لیک پیپر زیادہ ایڈ کرتے ہیں یہ بہت مزے کی ریڈی ہوئی تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکائب کیجئے گا اور کیا اللہ حافظ